ہے کہ کوئی لوگ مذہبی نہیں اٹھے کوئی لوگ مذہبی نہیں اٹھے تو جب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ علامیہ نے سارا کچھ بنایا ہے لیکن پھر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ علامیہ کو کس نے بنایا ہے سوال ہے کہ پہلے پہلے تو جس کیوں اللہ کوئی نہیں مانتا تم اس کو اگر یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے مذہب بھیجا اور یہ سب کچھ کیا تو اس کو کہہ گا اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں مجھے اس سے کیا مذہب کی بات ہے تو ٹھیک ہے نا اس کو پہلے تو یہ بتاؤ اور منواؤ کے خدا ہے ٹھیک ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے کوئی طاقت ہے جو سارے جو نظام میں اس کو چلا رہی ہے یونیورس کے یہ مانتے ہیں نا ایک نیچر کے ذریعے سے چل رہا ہے نا یہ مانتے ہیں نا وہ اس طاقت کو کس نے بنایا وہ کہیں گے اس طاقت کے اوپر کوئی طاقت ہے جس طاقت پہ بھی لیتی جاؤ آخر ایک حد پہ پہنچ کے کوئی نا کوئی اتنی بات ماننی پڑے گی نا کوئی طاقت ہے جو طاقت ان کے نظرین کا آخری طاقت ہے وہی خدا ہے ٹھیک ہے خدا تعالیٰ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بنانے لگے تو کس کو کس چیز نے بنایا ہے جو ان کے نظرین کے ایک طاقت ہے اس کو کس نے بنایا خود بخود بن گئی اگر وہ خود بخود بن گئی تو خدا بھی خود بخود بن گیا ٹھیک وہ کتاب ہے ہمارا خدا بچوں کے لئے تو وہ بھی سمجھ گانے کے لئے اچھی آسان کتاب ہے بتا نہیں اس کا جرمن میں ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں انگلیش میں ترجمہ آور گارڈ ہو کے نام پہ ہو گیا ہے وہ کتاب پڑھو اور اس کو پڑھ کے پھر بتایا کرو کہ خدا ہے اور کس نے بنایا اور کس نے بننا ٹھیک ہے ترجمہ